کروں گا الفجر کرکٹ اکیڈمی کے تمام میمبران سے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ آپ لوگ اب میچ کیا کریں گے یہاں پر دوسری چیز ہے کہ موجوانوں کے لیے ایک چھوٹا سا میسج کہ گراؤنڈز کو عباد رکھنا آپ لوگ کی ذمہ داری ہے گراؤنڈز کو عباد رکھیں گے اسے چورہ ہے اور جو تیبین چائے خانے جہاں سے رش کم ہوگا اور پروڈکٹیو اور فروٹفول ایکٹیوٹی یہی ہے کہ آپ گراؤنڈز کو عباد رکھیں یہ ضرورت ہے کراچی وہ شہر ہے کہ جہاں سے پاکستان کا نام روشن کرنے والے لوگ پیدا ہوا کرتے تھے چاہے وہ کسی بھی زبان گھننے والے ہوں لیکن کراچی جو تھا بسکلی ایک حب تھا ابھی بھی اکنومک حب ہے آپ تمام کی ذمہ داری ہے کہ دوبارہ ری برٹ کی ضرورت ہے ریوائیول کی ضرورت ہے اس میں چاہے وہ اسپورٹس سے ریلیٹڈ ہو یا اسپورٹس کسی بھی قسم کا ہو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسپورٹس کا فروغ جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کریں بہت نامساد حالات ہیں کاش کے مشرف دور جیسا کچھ نہ کچھ کراچی کو ریسورس الوکیٹ کیا جا رہا ہوتا تھا بہت کچھ کرتے ایک اور چیز ہم کرنے جا رہے ہیں مسیم بھائی الیون اے میں ایک ہاکی گراؤنڈ ہے ہاکی گراؤنڈ ہے اس کو بھی انشاءاللہ اس کی ریوائیول کے لے جا رہے ہیں ایک سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ اور ایک اور ایپورٹس میسیج دیکھیں سیوریج اور وارٹر بدخسمتی سے لوکل گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے پلیز پانی کی کنزرویشن کے حوالے سے ضرور سب کو بتائیں آنے والے دنوں میں پانی کا ہیوچ کرائیسز ہے ابھی سردی کے دنے پانی کے ایک رائے سے تو اندادہ لگائیں کہ گرمیوں میں کیا حشر ہوگا گھر والوں کو بولیں سواب کی نیت سے بولیں کہ پانی کو طریقے سے استعمال کریں اسراف نہ کریں کہیں کسی گھر سے پانی بہرہ ہو آہ تو کم از کم اس کو ایک ہمبلی لے کے ریکویسٹ کر دیں کہ پلیز پانی نہ بھائیں روگ دیں کسی طریقے سے آہ یہ یہ سواب کی نیت سے کریں ہم نے بھی کوشش کیے کہ وہ جو پانی پینے کے استعمال ہوتا ہے اس میں اس کو سیوریج پلانٹ لگائیں مختلف جگہوں پر کل بھی موٹر کمیشن کی موجودگی میں ایک جگہ پر ہم نے آہ اس کا وزٹ کیا ہے اور اس کی اپننگ گردی ہے پتے باغ پر تقریباً ایک لاکھ گیلن یومیا پانی وہاں سے پروڈیوش ہو گا جو کہ پلانٹس کے لیے استعمال کریں گے تو ایک لاکھ گیلن پانی بچے گئے یا نہیں گئے تو یہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز کرنے کی ضرورت شخصنچس ہزا ہوا چکے یہاں پہ لوگوں کو بگو بار کرو ہے بہت ہیں بہت سارے لوگوں کو جنہوں نے اتاں Ο ان کو ٹائم فریم تک جو کرسکت کرنا ہے تم اجازت دیں اس کے علاوہ کلوز کریں بلکل پرمننٹی کلوز ہونا چاہیے سپورٹس ایکٹیوٹیز ہی ہونی چاہیے یہاں پر لیکن یہ ذمہ داری پھر آپ لوگ کے اوپر آئید ہوتی ہے اس میں کچھ کام رہ گئے انشاءاللہ جیسے بھی ہوگا لنڑا لولا بلدیاتی نظام لے کے چل رہے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ اس کو تھوڑا سا ریہائیبیٹیشن کی طرف مصیح جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ اونرشپ لینی پڑے گی گلی محلے پارکوں کی چوراہوں کی گرین بیلٹس کی اپنے گھر کے سامنے والے اس سے کو بھی ہم اون کر لیں گے نا تو چیزیں بہتر ہوں گی انشاءاللہ دوبارہ آپ لوگ کے پاس آئیں گے وسیم بھائی آپ کا شکریہ خاص طور پر افان بھائی یوسی چیئرمن پشتاغ بھائی یوسی چیئرمن یوسی وائس چیئرمن شہاد بھائی فازل خان زیادہ بھائی یوسی چیئرمن مختلف یوسی سے ہمارے اور ساتھی آئے میں جو چیئرمنز ہیں آپ لوگ بھی اپنے علاقوں میں اس طرح کی امپلیمنٹیشن کریں کمیونٹی کو موبیلائز کریں نوجوانوں کو موبیلائز کریں بہت زیادہ خوش ہوگئے نوجوان کہنے پر بہت زیادہ فرمانی ہے میرے ہونے کی اوپر میں بہت شکریہ پاکستان زندہ بھائی مرہیں گے ترینگی مرہیں گے مرہیں گے مرہیں گے اکیڈمی کی جانب اجازت بلکل بلکل آپ کی جانب سے اپنی جانب سے اپنے بلکلاتی چیئرمنز اور یو سی پینلز کی جانب سے اور اہلے محلہ کی جانب سے میں مہترم ریان آتیم بھائی کا شکر بزار ہوں گے کہ وہ اس ٹائم یہاں تشریف نے کر رہا ہے اور یقین جانے کے آپ کے آنے سے ممکن ہے اس لیوی کا بغام نہیں تھا جس میں ہم آپ کو بناتے ہیں اور آئندہ کریں گے لیکن آپ کے آنے سے ہمارے ان بچوں میں ایک بڑی زبردست موٹیویشن پیدا ہوئی ہے اور وہ آپ کا اپنے دنمیان دیکھ کے بہت خوش ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب میں لاسٹ ٹائم یہاں پہ آیا تھا تو یہاں پہ یہ لائٹ ہے درفتوں میں لگیئے تھیں بچوں نے اپنے ہاتھ سے لائٹوں کو لگایا تھا تو ہم ان سے ایک وعدہ کرے گئے تھے کہ ہم اپنی کوشش کریں گے اور اس کوشش کو اللہ تعالی نے پورا کیا ریانہ شریف بھائی سے ریکویسٹ کریں اور یہ آپ یقین جانے کے جو حالہ چل رہے ہیں اس وقت بلدیات کے حوالے سے لیکن میرا ایمان نہیں بلکہ یقین ہے کہ جب آپ کی نیت صحیح ہوتی ہے تو اللہ کی آپ کو بتاتی ہے تو آج اللہ کا شکر ہے کہ یہ گراؤنڈ روشن ہے اور اس میں اصل کردار ریانہ شریف بھائی کہیں جو سے کہ یہاں پراؤڈم یہ تھے کہ ہمارے چند لوگ اپنے چند ہزار روپے خاطری اس گراؤنڈ کو برباد کر رہے تھے اور پورے علاقے کے جو ہمارے بزرگ ہیں یا خواتین ہم چاہتے ہیں وہاں یہاں شام کو آئے ہیں یہاں واغ کر رہاں یہاں بیٹھ ہیں تو ریانہ شریف بھائی سے ریکویسٹ کی دنہوں نے شادی بیا کی اور دیگر تقریبات پر پچیت جنوری کے بعد پابندی لگا دیئی جس کا بقاعدہ لیٹر بھی جاری کیا جائے گا یہ گراؤنڈ ساف ہوگا تو یہاں ہمارے محلے کے بزرگ بھی آئیں گے ہماری مائے بہنیں بھی آئیں گی اور پھر سب سے بڑھ کے اس محلے کے جو ہمارے بچے ہیں وہاں یہاں کرکٹ کھیلیں گے اور یہاں پہ ایک صحت مندانہ تقریبات ہوں گی تو ونس اگن ریان بھائی کا بہت تہر دل سے شکریہ تیس امیت کے ساتھ کہ اللہ آپ کی عزت میں زعبہ فرمائے اللہ آپ کی وقار میں زعبہ فرمائے اور ان حالات میں آپ جتنا کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے یہ آپ ہمارے کل کے مستقل ہیں بیٹا کل ہم نہیں ہوں گے کل آپ نے سبھال رہے ہیں تو آج سے آپ اپنے ذمہ داری کو احساس کریں گے تو کل انشاءاللہ گران پہ آپ اس کو سمھالیں گے انشاءاللہ تو اس میں یہ چھوٹے بوٹے کام ہیں میری ریان بھائی سے گزارش ہے کہ کچھ لیٹے ہماری پوٹی بھی ہیں تھوڑی صفائی سترائیے بڑے کام نہیں ہیں لیکن اونرشپ جیسے ریان بھائی نے بولا ہمارا اس میں کوئی پولیٹیکلی مفاد نہیں ہے گران بنایا آپ کی کل کی ٹیم ریسٹڈ ہوئی کیسی سیے میں اس میں کوئی ہمارا کوئی سیاسی مکمہ نظر نہیں ہے اب اس گران کو آپ سنبھالیں اس کی دیکھ بال کہہ رہے ہیں اور جب آپ اونرشپ لیں گے تو یہ کینہ ہی گران اچھا رہے گا اور اب آپ سرکار کے چکر اب یہ سرکاری گران نہیں یہ محلیہ گرانڈ ہے یہ آپ کا گرانڈ ہے یہاں کے بزرگو گرانڈ ہے یہاں کی ماں و بہنوں گرانڈ ہے اور ہمارے بچوں گرانڈ ہیں اس کی حفاظت کریں اس میں کوئی چھوٹی موٹی پھوٹ پھوٹ ہو تو اس خود اس کو کریں جب کریں گے جیسے ہم دو پیسے لگائیں گے تو ہمیں احساس ملکت پیدا ہوگا سرکاری گرانڈ نہیں ہے آپ کا گرانڈ ہے اس میں وائٹ واش کرتے ہیں مجھے بلائیے گا میں اپنے ہاتھ سے کروں گا آپ کے ساتھ سفائی کا انزلان کراتے ہیں سفائی ٹاؤن بھی کرے گا اور پھر ہم بھی کریں گے ملکتے کریں گے تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے لیکن بڑی مثال بنے گی آپ کو بہت بہت شکریہ آپ نے یاد کیا اللہ آپ کو عزت دیں اللہ آپ کو خوش رہ دیں بہت شکریہ اسلام علیکم